بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں محمد فراس خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فراس خٹک کی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ائر فورس کی جانب سے میٹرک پاس ٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی شاندار جوبز کی انانسمنٹ کر دی گئی ہے اس میں پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اگر ہم سب سے پہلے تعلیم کی بات کریں تو اس میں جو تعلیم رکھی گئی ہے وہ صرف اور صرف میٹرک ہے اس کے بعد اگر اس میں ہم ایج لیمٹ کی بات کریں تو اس میں جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ ساڑھے پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک ہے فرنڈز اس کی جو باقی کمپلیٹ انفرمیشن ہے کہ آپ نے اس کی ایڈوٹائرمنٹ کہاں سے دیکھنی ہے اور آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس کا جو بقیہ تمام الیجی بلیٹی کرائیٹ ایریا ہے وہ کہاں سے دیکھ رہا ہے تو یہ جو کمپلیٹ انفرمیشن ہے وہ انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جب بھی کوئی جو بھی جو بھی جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا بقیہ دا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو فرنڈ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرنیٹ براؤزر پر آنا ہے اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے jobistan.xyz آپ نے اس ویب سائٹ کو سرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ اس پر کلک کر کے بھی ڈریکٹ اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں join paf 2021 as airman ایرو ٹریڈ آن لائن ریجسٹریشن آپ نے اس لنک پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو اس کا جو تمام eligibility criteria ہے اور اس کی جو official advertisement ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ اس کی جو detail ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے یہ جو ساری detail ہے وہ read کر لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ اس کے جو trades ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں paf jobs 2021 نمبر ایک ایرو ٹریڈرز نمبر دو جی سی نمبر تھری پرو ویس نمبر فور پی ایف ڈی آئی اس کے بعد فرنڈز آپ ان تمام trades کی جو further detail ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ایرو ٹریڈر آتا ہے جس میں education جو ہے وہ metric in science with 60% marks age limit ساڑھے پندرہ سال سے بیس سال تک height ایک سو بہتر سنٹی میٹر اس کے بعد یہاں پر paf ڈی آئی کا جو criteria ہے اس میں جو education رکھی گئی ہے وہ metric in science with 60% marks age limit ساڑھے سونہ سال سے بائی سال تک height ایک سو بہتر سنٹی میٹر اس کے بعد نمبر تھری پر پرو ویس ٹریڈرز کا جو criteria ہے وہ education metric in science with 55% marks age limit ساڑھے سترہ سال سے بائی سال تک height 175 سنٹی میٹر اس کے بعد نمبر چار پر gc کا جو criteria ہے education metric in science with 50% marks age limit ساڑھے سترہ سال سے بائی سال تک اور اس کی بھی جو height ہے وہ 175 سنٹی میٹر ہے اس کے بعد یہاں پر friends آپ کو online registration کا جو button نظر آ رہا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر click کرتے ہیں تو آپ پاکستان air force کی جو official website ہے اس پر چلے جاتے ہیں جہاں سے اس کا online apply ہونا ہے تو یہاں پر friend میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو online apply ہے وہ ابھی فیلہ حال شروع نہیں ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں the online registration for airman jobs 2021 will start from 4th january 2021 to 13 january 2021 تو friends اس کا جو بقیدہ online apply ہے وہ 4 january سے start ہوگا اور 13 january تک جو ہے وہ چلتا رہے گا اس کے بعد friend جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا مزید نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی جو official advertisement ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر لینا ہے read کرنے کے بعد آپ نے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے تو آپ نے 4 january سے لے کر 13 january تک پاکستان ائر فورس کی جو official website ہے اس پر جا کر online apply کر لینا ہے friend مزید اس job سے related اگر آپ کے معنی میں کوئی بھی question ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے